موسیقی اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب میں آپ کے ساتھ نہ ابھی بڑے مزے کے بچوں کے ہیلڈی سنیک شیئر کرنے لگی ہوں کبھی بھی بچوں کو بنا کے دے دیں دینر میں لنچ باکس میں اور مزے کے قوک بن جاتے ہیں ایکچلی میں تو ایر فرائر میں میں بناوں گی پر آپ ڈی فرائے بھی کر سکتے ہیں تو ایکچلی میں میری فرینڈ ہے گزل وہ بھی بڑے مزے کے ویلوگ بناتی ہے تو میں نے اسی کے دیکھا تھا ویڈیو میں یہاں پہ میں آپ کو مینشن بھی کر دوں گی اس کا تو آپ لوگ زور چیک کیجئے گا اس نے یہ بنائے تھے تو مجھے بڑی مزے کے لگے اور ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ کے پاس جو ساری چیزیں پڑی ہو اور وہی ریسپی آپ دیکھ لو تو بس دل کرتا ہے فوراں بنا لو تو یہ بھی کچھ ایسا ہی سین تھا اس کے اندر بس کون سرچ تھوڑا سا زیرہ اور اوریگنو میں نے ڈالا ہے ہلکا سا نمک تو بچوں کے لیے یہی بہت ہے بہتر آپ تھوڑی سی اپنے لیے سپائس ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو کون فلار سے کیا ہوگا نا یہ فلفی سے نرم سے بھی بنیں گے اور آپس میں بھی جھوڑے رہیں گے میں بریکفست بنا رہی ہوں آج بریکفست میں بنا رہی ہوں پٹیٹو بول اس کے لیے میں نے بوائل پٹیٹو میں ون ون ٹیبل سپون اوریگنو زیرہ کون سٹائچ اور ساتھی میں نے نمک اس کے اندر ایٹ کیا ہو سبھی چیزوں کو اچھا سے میکس کر کے بس اب اس کے بول اچھا کچھ میں میں نے تھوڑا سی بلیک پیپر یوز کی ہے ہمارے لیے اور دو تین آلوں سے اتنے زیادہ بن گئے ہیں تو میں چھوٹ چھوٹے اس لیے بنایا ہوں کہ جلدی بن جائیں گے بٹا بڑے سائز میں بھی بنا سکتے ہو تو اس میں یہ آئے کہ اوپر سے آئل گریز کر کے تو میں اس کو رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے اور درمیان میں ایک بار اسکولٹ پلٹ کر لینا ہے اور آئل ایک بار چھڑک لینا ہے تاکہ اچھا سا کلر آ جائے یہ دیکھیں بڑے پیارے مزے کے بن گئے تھے چھوٹ چھوٹے تھے فورا نہیں بن گئے تو بچوں نے کافی پسند کیے اور ہمیں بھی بہت اچھے لگے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا اور گزل کا چینل بھی ضرور وزٹ کرنا بہت پیارے مزے کے بھی لوگ بناتی ہیں اور ان کی ریسپیز بھی مجھے بہت پسند ہیں اچھا میں آج آپ کے ساتھ بڑے مزے کا یمی ڈینر شیئر کروں گی بڑا سمپل سا ہے اور کچھ دیر کے لیے ہم باہر آئے تھے اور یہ دیکھیں زویا کے بابا اور مامو کہتے ہیں میرے سے زیادہ اچھی گاڑی تو زویا چلاتی ہے اتنے آرام سے موڑ کاٹتی ہے اور بڑے دھیان سے چلاتی ہے خیر ان کو تھوڑی دیر انٹرٹرینمنٹ کرا کے ہم گھر آگئے تھے اور ابھی میں بناؤں گی ڈینر اچھا یہ نا میرے پاس چھوٹے والے چنے مٹر ہیں آئی ڈونو پاکستان میں بنتے ہیں یا نہیں بٹ میری ایک نیپالی فرینڈ بناتی تھی تو اسی سے مجھے پتا چلا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہ چنوں کے چھوٹے بھائی ہیں اور ان کو مٹر کہتے ہیں آئی ڈونو بٹ یا انڈیا اور نیپال میں کافی زیادہ یہ بنتا ہے تو میں نے اس کو بگو کے رکھا تھا صبح ہی اوور نائٹ کے لیے مجھے کچھ یاد نہیں تھا تو میں نے ابھی ایک دو گھنٹے ہی رکھا تھا اس لیے میں تھوڑ سا بیکنگ سوڈا بھی ایڈ کیا ہے آج نا ایسا دن تھا جزی مجھے کچھ سمجھنی آ رہی تھی کہ میں کیا بناوں اور گھر میں سبزی بھی ایسی کوئی خاص نہیں تھی اور ان لوگوں سے بھی پوچھو تو کچھ جواب نہیں ملتا کہ کیا بنانا چاہیے تو مجھے کچھ مائنمنٹ نہیں تھا میں بس لگ گئی جو مجھے نظر آیا تو بس ایسا والا دن تھا آج تو یہاں پہ میں نے نا اس کا مسالہ بھوننے کے لیے رکھ دیا ہے تو چنے مطر جو ہیں وہ بوائل ہو رہے ہیں یہاں پہ میں پیاز کر لوں گی فرائے اور پھر اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں پیاز فرائے ہو گیا تھا اب بھی میں اس کے اندر ہمارے سارے بیسک سپائسز ڈال لیتی ہوں اور اکثر یہ لوگ مجھے ایسے دنگ کرتے ہیں کہ جب میں کچھن میں کام کرنی ہوں نا تو میری لائٹ بار بار بند کر دیتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں I don't know کیا ملتے ہیں ان کو بھٹیا یہاں پہ میں نے ٹیماتر بھی اچھے سے چوپر میں کر لیا تھا اور اس کو بھی ڈال دیا فرائی کر لینا ہم نے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے تو جلدی بھون جائے گا اور اس کی گریوی بنا لیں گے اور نہ مجھے نائنٹی پرسن یقین تھا کہ یہ لوگ بہت شوق سے یہ نہیں کھائیں گے سالن ساتھ میں کچھ اور بھی بنانا پڑے گا اس لیے میں نے جلدی سے یہ چنوں کے اندر پانی ڈالا ان کو بوائل ہونے رکھ دیا تو یہ پکتے رہیں گے اور میں نے سوچا کہ ساتھ میں تھوڑا سا بونلس ٹکن جو ہے نا فرائی کر لیتی ہوں اور پھر کیونکہ چنے بن رہی تھے تو میں نے سوچا کہ بچوں کے لیے تھوڑا سے چاول بنا لیتی ہوں یہ لوگ بہت شوق سے تھوڑا سے کھا لیتے ہیں چاول تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نا مٹروں والے چاول بنا لیتی ہوں چنے روٹی کے ساتھ نہ بھی کھائے جائے نا تو چاول کے اوپر ڈال لو تو بڑے مزے کے لگتے ہیں تو میں چاول نا بہت تیزی مزے کے بناتی ہوں اور مٹر اور تھوڑا سا چکن پاوڈر ایڈ کرنا ہے ان کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے اور پھر میں نے ان کو رکھ دینا ہے انسٹن پورٹ میں تو اس کو بنانے کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھوڑا سا میں نے بلیک پیپر ایڈ کیا ہے اور بس نمک کوئی اور سپائس نہیں ایڈ کرنا ہے بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ زور ٹرائے کرنا چاول میں نے ڈالے سوری پانی اتنا ڈالنا ہے کہ چاول سارے بھیگ جائیں اور پھر میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی بٹر اس کے ساتھ تھوڑی فیٹ مل جاتی ہے چاولوں کو اور وہ بڑے کھلے کھلے بنتے ہیں تو بس میں نے اس کو لگا دیا تھا چھے میٹ کے لیے یہ دیکھیں جی ہمارے چنے بھی آلموسٹ ریڈی ہو گئے تھے اور پھر میں نے اس کے اندر جی بھر کے کسوری میتھی ڈالی مجھے بڑی مزے کی لگتی ہے اس طرح کے کھانوں میں اور پھر تھوڑا سا میں یہ پاس نا فریز کیا ہرا دھنیا تھا وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اور بس میں نے اس کو کمپلیٹ کیا اور اس کے اندر بھی میں تھوڑا سا بٹر ایڈ کر دوں گی ایسے ہی بس مجھے اچھا لگتا ہے اور اس کے وہاں میں نے چیکن یہ تھا نا باہر رکھا تھا کہ انفریز ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے میں اس کا پانی نکال کے اور یہ بہت جلدی والا میں بناوں گی کیونکہ یہ پتلے پلے پیسز ہیں اور عام سے فرائی ہو جاتے ہیں دس منٹ میں تو میں پاس یہ ناندوز کی پیری پیری ساوس ہے اس کو میں نے لگا دیا ہے بس اور کچھ بھی نہیں لگایا اور گارلک پاوڈر لگایا ہے بس تو یہ ساوس کے اندر ہر چیز ہے آپ کو کچھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ سارے بیسک سپائسز لگا لو اور بٹر میں فرائی کر لو تو ویسے بھی مزے کا بنتا ہے اور بچوں کے لئے میں ہمیشہ صرف نمک اور بلیک پیپر لگاتی ہوں اور ان کو اچھے سے بٹر میں فرائی کرتی ہوں تو ان کو بہت پسند آتا ہے اچھا جی سب سے مزے کی اور میری فیورٹ چیز جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی وہ میں بنا رہی ہوں یہ تڑکے والا سیلڈ تو بسکلی جا کرنے جیسے ہم سیلڈ بناتے ہیں نورملی ویسے ہی ہے بٹ اس کے اندر ہم سارے سپائس ڈالیں گے اس کو آپ سیلڈ اچار بھی کہہ سکتے ہو اور یہ مجھے بہت پسند ہے ہمارے گھر میں سب کو بہت پسند ہے اس کے لئے میں نے یہ لئے ہیں پیاز اور صرف ایک گرین میرچی گرین میرچی کے اندر سے ہم نے نکال لینا ہے سارے بیج اور نا موٹی والی لی ہے یہ بہت زیادہ کڑوی نہیں ہوتی کیا تو بہت موٹی والی ہی گرین میرچی لینی ہے کڑوی والی نا لیں وہ نہ وہ کھائی نہیں جاتی اور اس کو میں نے بہت پتلا سلا اس میں کر لیا ہے اس طرح کٹ کر لینا ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے نا سارے سپائس تھوڑے تھوڑے ڈالنے ہیں نمک ریڈ میرچی تھوڑا سا زیرہ پاودر دھنیا پاودر اور نا اچھی طرح چاٹ مسالہ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے مزے کے بنتے ہیں اور پھر لیمن بھی مست ہے اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل زیرے کے ساتھ ہلکا سا گرم کر کے تو وہ فرائی والا اتنے زیادہ مزے کا بنتے ہیں یہ سیلڈ میں کہہ رہی ہوں آپ کا کھانا جیسا بھی ہو سب کھا جائیں گے کھانا بھی اور سپیشلی کبھی آپ دال چاول بناؤنا اس طرح کے تو ضرور بنانا ہمیں سا شیئر کرنا اچھا یہ دیکھیں باہر آئے تھے ہمارے نیبرز میں ان لوگوں نے یہ لگائیں مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں یہ کوکمبر تو بڑا بھی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اچھا جن لوگوں کے پاس بھی پلانٹس ہیں میرے ساتھ شیئر کرنا آپ لوگ کیا کیا رگاتے ہو ان لوگوں کو محنت کی بڑی ضرورت ہے ٹائم کی بڑی ضرورت ہے ان کے اوپر پروپر آپ نے کرنا ہوتا ہے you know it's not easy اچھا خیار یہاں پہ دیکھیں میں گھر آگی تھی ابھی فٹا فٹ سے میں کیا کروں گی ایک سائیڈ پہ جو ہم نے چکن بنا کے رکھا تھا اس کو فرائی کروں گی دوسری سائیڈ پہ روٹیاں بناوں گی تو فٹا فٹ سے ہم اپنا ڈینر کمپلیٹ کریں گے اور اس طرح کی چکن پیس کو میں بٹر میں اور ہائی ہیٹ پہ کرتی ہوں اور ان کو بہت زیادہ دے نہیں کرنا ہائیں کا سارا پانی میں ہی نکالنا یہ ایسے ہی نرم ہو جاتے ہیں اور بڑے مزکے بنتے ہیں موسیقی اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہماری چکن پیس بن گئے ہیں سارا کام میرا ہو گیا تھا روٹیاں بھی میں نے بنا لی تھی ابھی بس میں فٹا فٹ سے سرب کروں گی اور آج اتنا مزے کا کھانا بن گیا تھا جبکہ میرے مائن میں کچھ بھی نہیں تھا میں بس ایسے بلینک مائن کے ساتھ کچن میں آئی تھی اور پھر میں نے بس بہت کچھ بنا لیا یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا اور میں ہمیشہ زیادہ ہی کھانا اس طرح بنا لیتی ہوں کیونکہ میں اگلے دن بہت زیادہ نہیں کچھ بھی بناتی لیفٹ آور ہی ہم کھاتے ہیں آپ لوگ بھی بچوں کے لیے اس طرح کے سمپل سے رائس ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ والا اچار مست ہے یہ والا اچار آپ نے ضرور ٹرائی کر رہے اور پھر میں سا شیئر بھی کرنا ہے الحمدللہ بہت مزے کا کھانا بن گیا کھا لیا اس کے بعد سے اب ہم فٹا فٹ سے کچن کی کلیننگ کر لیتے ہیں تو میں بس ساری چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر رکھوں گی لیفٹ آور جو کھانے ہیں ان کو ڈببوں میں ڈال کے فریجر میں رکھ دوں گی اور پھر بس کچن کلیننگ بیسک کروں گی جب ڈیش واشر نہیں تھا سارے برطن ہاتھ سے ہی ہم دوتے تھے تو دھل جاتے تھے ٹھیک ہے مشکل لگتا تھا whatever بٹ اب بھی ڈیش واشر میں جو پورے نہیں آتے ان کو دھونا مجھے اتنا بڑا کام لگتا ہے اتنا بڑا مصیبت لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیوں نہیں پورے آئے اور بس جب ایک چیز پاس ہو تو ایسا ہو جاتا ہے اور بس یہ کچن کا کام ہی یہ ہے کہ یہ گندہ ہوتا رہے پھر دھلتا رہے صاف ہو جائے پھر دوبارہ صبح سے گندہ ہو جائے اور پھر صاف ہو جائے بس یہ اسی لئے بنایا گیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے سارا کام کمپلیٹ کر لیا شکر الحمدللہ اور کچن بھی صاف کر لیا اور اس کے بعد جو ہیں بس ہماری موج جائیں چھوٹی ہوگی کچن کی سو یا آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا آج کا بیلوگ میں سے ضرور شیئر کیجئے گا اور میری فرینڈ گزل کا چینل بھی ضرور ویزٹ کیجئے گا تھینکیو سو مچ پور واشنگ میں آپ کو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی